دنیا کے امریٹرین ملک لگزنبرگ کو اس وقت فوراں ورکر کی ضرورت ہے سبتمبر دوہزار تیس میں لگزنبرگ نے اپنے امیگریشن پروسسس کو مزید آسان بنانے کے لیے اس میں کچھ چینجز کی ہیں تاکہ ہر بندہ آسانی سے موو ہو سکے اب آپ لگزنبرگ میں ازادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لگزنبرگ نے جوب سیکر ویزا کی ویلیڈیٹی بارہ مہینے کر دی ہے یعنی کہ ایک سال تک کر دی ہے اور اسی کے ساتھ لگزنبرگ نے ایک اوفیشل جوب پورٹل بھی لانچ کی ہے جس کے ذریعے آپ اوثینٹک جوبز فائنڈ کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں لگزنبرگ ہی جانا چاہیے ظاہر ہے لگزنبرگ دنیا کا امیر ترین ملک ہے جیڈی بی کے اعتبار سے پر کیپیٹا انکم بھی یہاں سب سے زیادہ ہے لگزنبرگ میں آفر کی جانے والی سیلریز پورے یورپین یونین سے زیادہ یعنی کہ جو دوسرے یورپین ملک ہیں ان کی نسبت لگزنبرگ میں سب سے زیادہ سیلریز دی جاتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ٹیکسیز بھی بہت کام میں آئے انفیٹ جب آپ شادی کرتے ہیں یا آپ کے بچے ہوتے ہیں تو ٹیکسیز میں مزید کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کیونکہ لگزنبرگ میں فارنرز یعنی کہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ جیسے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان لوگ کی تعداد سیونٹی پرسن سے زیادہ ہے اس لیے لگزنبرگ کا ویزا حاصل کرنا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس کے علاوہ اس امیترین اور خوبصت ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی بلکل مفت ہے اور اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جو کہ انگلیس لینگویج کو جانتے ہیں تو آپ لگزنبرگ میں فرانس کی نسبت زیادہ کامیاب ہے کیونکہ یہاں انگلیس فرانس کی نسبت زیادہ بولی جاتی ہے اور ویزا سپانسرشپ کی اپرچونٹیز بھی یہاں پہ زیادہ ہیں یعنی کہ آپ ویزا آسانی سے اویل کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے پروسس کو فالو کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ لگزنبرگ ہی کیوں جانا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لگزنبرگ آپ کو کیوں جانا چاہیے اب بات کرتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی کہ کون کون سے امیگریشن چینجز ہوئے ہیں سپٹمبر دوہزار تیس میں گورنمنٹ نے بہت سے ریگریسیو امیگریشن لاوز کو ختم کر دیا ہے اس سے پہلے لگزنبرگ میں ڈیپینڈنس کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی اب انہی اجازت ہے جو کہ ڈیفینٹلی ہیلپ کرتا ہے ڈیپینڈنس میں یہاں آپ کے بیوی بچے بھی آ سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کی بیوی یا آپ کا ہزبنڈ بھی اب ازادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں لگزنبرگ نے ورک ویزا پروسیسنگ ٹائم لائن کو بھی بہت تیز کر دیا ہے اب یہ کام ایک سے دو ہفتوں کے اندر اندر ہو سکتا ہے جو کہ بہت تیز ہے جب آپ اس کا مقابلہ دوسرے یورپین کنٹریز سے کرتے ہیں ایک اور بڑا امیگریشن چینج جوب سیکر ویزا کی ویلیڈی بڑھانا ہے پہلے لگزنبرگ صرف ان سٹوڈنس کو جوب سیکر ویزا دیتا تھا جو نو مہینوں کے لیے لگزنبرگ کی یونیورسٹی سے گریجوئیٹ ہوتے تھے لیکن اب اسے بڑھا کر بارہ مہینے تک کر دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اپنے مین اور آخری پوائنٹ کی کہ ہاو ٹو فائنڈ جوب لگزنبرگ میں آپ نے کس طرح سے جوب کو فائنڈ کرنا ہے لگزنبرگ گورنمنٹ نے ایک نیو آفیشل آن لین پورٹل لانچ کیا ہے جس کے ذریعے آپ لگزنبرگ میں جوبز کو فائنڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ وہاں پہ اپنی ایک پروفائل بھی بنا سکتے ہیں اس پروفائل کا فائل ہے یہ ہوگا کہ کوئی امپلائر ہے یا جو کمپنی کا مالک ہے جس نے آپ کو ہائر کرنا ہے وہ بندہ آپ کی پروفائل دے کر بھی آپ کو ہائر کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ سی وی کی طور پر ہی کام کرتی ہے کچھ ویب سائٹس کے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب آپ ان کو وزٹ کرتے ہوئے فائنڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ جو اویلیبل جابز ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں ویڈیو چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جاب کو مزید ان ڈیپس فائنڈ کرنا ہے اور کس طرح سے سی وی بنا کر اپلائے کرنا ہے تو نیچے کمنٹ کریں میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو سورسز کی لنکس مل جائیں گے جاب سائٹ کے لنک مل جائیں گے جہاں آپ آسانی سے جابز کو فائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ لگزر بر کی آفیشل ویب سائٹس ہیں کیونکہ اگر میں سٹیپ پر سٹیپ رائیڈ کرنے بیٹھا کہ کس طرح سے ایک سپیسیفک جاب کے لیے آپ اپنے سی وی کو موڈیفائے کر کے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس کے اوپر اگر آپ ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کریں میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا دوسرا میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا اس ویڈیو کے لیے کیونکہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو پھر اتنی محنت ضائع ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند ہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تو ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ